جی اسلام علیکم سب کیسے ہیں دوست امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہے سیفٹی کے حوالے سے ہے کیونکہ میں سیفٹی میں ہی جوب کر رہا ہوں لانگ ٹائم سے تو ابھی ہمارا جو کچھ دوست ہیں اور ایک میں ہوں اس میں شامل ہوں تو یہ آئی ڈپ کرنے جا رہے ہیں تو ایک مہینہ تو ہو گیا سٹڈی کر رہے ہیں ہم لوگ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ خاص بسے میں نے ابھی تک تو نوٹس نہیں کیا کہ کچھ زیادہ لوگ نہیں کر رہے ہیں اس کو تو لیکن اس کی جو ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنلی ویلیو اگر دیکھا جائے بائی انٹرنیشنل تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اسی لحاظ سے ٹف بھی بہت ہے تو جو کرنے والے ہیں وہ تو کریں گے تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سرچ بھی کر رہے ہیں یوٹیوب پہ ادھر ادھر لیکن زیادہ تر اس کی انفرمیشن نہیں ہے بہت کم انفرمیشن ہے کیونکہ بہت ہی کم لوگوں نے یہ کیا ہے اور بہت ہی کم لوگ اس کو کرنے جا رہے ہیں اور ویسے تو پہلے جب یہ کوئی بھی سیفٹی میں آتے سے نوو شاید جیسی جن لوگوں نے کیا وہ اس کے بعد وہ سرچ کر رہے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ لوگ تو اس کو ڈیریکلی بھی کر سکتے ہیں تو بس یہی ہے کہ ہم نے ایک مہینہ ہو گیا سٹیڈی سٹارٹ کیا اور جو چیزیں ہم لوگوں نے مثلا انفرمیشن لی یا ادھر سے دوستوں نے ایک دو دوستوں نے بھی کیا یہ ان سے بھی تھوڑا انفرمیشن ساری کٹھے کی تو اس کے بعد پھر ہم دو تین دوستوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کرنا ہے اور یہ لازم کرنا ہے اس کے بغیر اب نہیں چلے گا تو جیسے کہ یہاں پہ گلف کنٹری ہو گیا اور بہت سری کنٹری ایسی ہیں جہاں پہ اس کی بہت ویلیو ہے صرف یہاں پہ ہی نہیں ہے باہر کی ہر ایک کنٹری میں انٹرنیشنل بھی ہر ایک کنٹری میں اس کی ویلیو ہے کہیں بھی آپ کو جو مل سکتی ہے اس کے ساتھ اور اچھی سیلری پہ اگر پاکستانی میں اندازہ لگاؤں یا انڈیا کا لگاؤں تو پاکستانی تو بہت زیادہ اچھی سیلری ماشاءاللہ آٹھ سے دس لاکھ تک آرام سے تو انڈیا میں چار سے پانچ لاکھ روپے تک اگر آپ اس کو کر لیتے ہو اس کے بعد اور آپ اس کو کرنے کا کیا سین ہے کہ جو بندے تو آلیڈی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو بندے سیفٹی فیلڈ میں ہے لانگ ٹم سے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کو پاس کرنے کے اور جو بلکل فریش لوگ ہیں جو سیفٹی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑے مثلا ان کو پورا کنسپٹ سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ابھی جیسے ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ہم کچھ چیزوں کو منیجمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو ہر طرح کی سیچویشن کو تھوڑا ہمیں ہنڈر پرسنٹ نہیں تھوڑا بہت سمجھ ہے کہ تھوڑی بہت چیزوں کا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے اور اس چیز کا ہمیں ضرور بینیفیٹ ہوگا انشاءاللہ امید ہے کوشش کر رہے ہیں تو باقی بس یہی ہے باقی ساتھ ساتھ یہی میں جا رہا تھا کیونکہ میں کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں تھی یوٹیوب پہ کہ جو اردو میں یا ہندی میں کوئی آسانی سے کوئی بندہ سمجھا دے گے یار کیا سین ہے اس کا کیا نہیں ہے تو یہ انٹرنیشنل ڈیپلوم ہے نیووش آئی جیسی کے بعد اس کو آئی ڈیپ نیووش کا نام دیا گیا ہے تو ایک نیشنل ڈیپلوم ہے لیکن وہ صرف یوکے والے ہی کرتے ہیں جو یونائٹڈ کنگڈم میں یا لندن میں جو کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ لندن یا برطانیہ ہی کہتے ہیں زیادہ تک ان کو بس یہی لگتا ہے کہ یہ تو یونائٹڈ کنگڈم میں جو نیشنل ڈیپلوم ہے وہ صرف انہی کے لوگوں کے لیے جو صرف یونائٹڈ کنگڈم میں کام کرنے والے ہیں جو انٹرنیشنل ڈیپلوم ہے وہ باہر کنٹری والے کوئی بھی انسان کسی بھی کنٹری میں وہ کر سکتا اور کہیں بھی کام کر سکتا اس کی انٹرنیشنل ڈیپلوم ہے ایک تو یہ ہو گیا اور اس کا کنسپٹ کیا ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا ہے کنسپٹ کیا ہے کہ یہ جو بک ہیں ابھی سب کو الموس پتا ہوگا کہ اوپن بک اگزام ہو رہا ہے تو سب لوگوں کو شاید یہ بھی لگتا ہوگا کہ یار اوپن بک کا یہ سسٹم ہے کہ سامنے بک کھولنی اور وہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے تو ایسا تو کچھ ہے نہیں کیونکہ جب میں نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا آئی ایسا کے بارے میں اور آئی ایلو کے بارے میں تو اس کے آرٹیکل تھے بہت سارے تو جن کو میں ہائلائٹ کر رہا تھا تو میں سوچ ہے یہ کوئیسچن ہوں گے مثلا ضرور آ سکتے ہیں اس کو میں ہائلائٹ کرتا ہوں اس کو میں بعد میں لکھوں گا بھی اور یاد بھی کروں گا تو بعد میں کیا سین ہوا اس کے نیچے ہی ایک دو لائن کا ایک پیراگراف تھا وہاں پہ لکھا تھا ڈسکلیمر اور نیچے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو آپ کو ہائلائٹ کرنے کی یا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم لوگ دیکھنا چاہer ہیں یہ نیبوش کا اس بک میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہم لوگ صرف آپ کا یہ دیکھنا چاہرہے ہیں کہ آپ مامرائز کیسے کرتے ہیں اس بک کو کیونکہ اس میں سے کچھ آنے والا نہیں ہے آپ کو صرف اس کو سمجھنا ہے صرف سمجھنا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے بک کیا اس کا میننگ ہے اور اس میں سے کوئی بھی کوئی بھی کوششن نہیں آنے والا اب یہ میں بکس پڑھنے والا ہوں لیکن اس میں سے کوششن کوئی بھی نہیں آنے والا کیونکہ جو اوپن بکس میں اقزام آئے گا وہ سینیریو بیس آئے گا ٹو اور تھری کا تو ایک ایک پیپر ہے وہ بالکل سینیریو بیسڈ ہے اور جو آئی ڈی ون ہے اس میں فرسٹ جو ہوگا کیونکہ اس کے چار سیکشن بنائے ہوئے ہیں ایک جو ہے سینیریو ہوگا باقی وہ الگ ٹائپس کی ہیں سارے تو سینیریو کا یہ سسٹم ہوگا کہ ایک انہوں نے پوری کہانی دی ہوگی تو اس کہانی سے پھر انہوں نے کوششن بنائے ہوگی لیکن اس کے آنسر آپ کو دینے آپ کے دماغ نے دینے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی تو اگر یہ سمجھ میں نہ آئی تو پھر وہ آنسر نہیں دے سکتا بنائے تو اس کو صرف سمجھنا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا ہے تو اس میں سے کوئی کوششن یا کوئی سیدھا سیدھا آنسر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تو امید ہے یہ تھوڑی بہت انفرمیشن آپ کے دماغ میں پڑی ہوگی اور چیزیں اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ جیسے جیسے وقت کیونکہ مجھے ہمارے دوستوں نے ایک دو دوستوں نے کیا ہے تو وہ ماشاءاللہ ایک تو پاکستان میں ہی ہے ایک یورپ کنٹری میں چلا گیا ہے تو جو پاکستان میں ہے وہ وہیں پہ اس نے لرننگ کا ان کے ممبرشپ لیا ہے نیبوجھ سے تو وہیں سے وہ کلاسیں دے رہا ہے آن لائن کلاس بھی دے رہا ہے اور ایک دو اکیڈمی میں جا کے وہ کلاس بھی دے رہا ہے تو وہیں سے وہ ماشاءاللہ آٹھ سے دس لاکھ روپے آرام سے نکال رہا ہے پاکستان میں تو اس کو تو آپ ضرورتی نہیں ہے کہیں جانے کی بھی تو اس سے پھر تھوڑا مشورہ کیا اسے بات بھی چل رہی تھی بھئی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہم لوگ تو اس نے بولا کہ یار خود سے دیکھ لو بکس کو پہلے ریڈ کرو پھر سمجھو کہ آپ کتنے ٹائم میں اس کو اقزام دے سکتے ہو کیونکہ اس کا جو اقزام ہے آپ چھ مہینے میں بھی تینوں کے اقزام دے سکتے ہو تو میں سوچا کہ یار چلو دیکھتے ہیں کیا سین ہے لیکن واقعی میں پہلے یہ بکس پڑھنی پڑھیں گی کافی ٹائم چھ مہینہ میرا تو پلان ہے کہ سال میں اس کو پڑھوں ابھی اس کے بعد میں پھر جا کے ریجسٹریشن کرواؤں اس کے بعد میں اور اس کی جو پاکستان کی جو فیس ہے وہ تین لاکھ اسی ہزار روپے ہے جو اگر آپ آن لائن کلاسز لوگیں آن لائن کلاسز نہیں لوگیں اگر فیس ٹو فیس ہے تو پھر تو اس کی زیادہ فیس ہے تو انڈیا میں دو لاکھ لگ وقت یا ایک لاکھ ساٹھ زار کر لو آپ آن لائن اگر آپ کلاسز لیتے ہیں تو تو یہ ہے موسیقی